اسلام علیکم سٹوڈنٹس کیسے ہیں آپ لوگ خیریہ سے ہیں آج کا لیکچر ایسے رائٹنگ کے حوالے سے بہت کل فرس لیکچر ہے اور یک انٹرڈکٹری لیکچر ہے اس لیکچر کو غور سے سنیے گا اور اس کے بعد آئی ہوپ کہ آپ کو کسی بھی لیول پہ ایسے کے ریلیٹڈ گائیڈنس کی ضرورت نہیں رہے گی میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ ٹیچر کی جو نیڈ ہے وہ کبھی پوری ہو سکتی ہے بکرز ای فیسیکل ٹیچر is always a better option بہت کمینٹ میں لکھا تھا کہ ہم لوگ فورڈ نہیں کر ستے ایک ایڈمی کو یا ہم لوگ بڑے فار فلنگ ایریہ سے ہیں تو کینڈلی ہمیں ایسے کے بارے میں گائیڈ کر دیں اور بیسیکلی it has been over 10 years that I'm serving in government sector in English department اور انگلیش کے اوپر کام کرتے ہوئے میں نے کبک پہ بھی کام کیا ایسے ریٹنگ کے اوپر تو میں آج آپ کے سامنے کچھ پریکٹیکل چیزیں شیئر کروں گا اور یہ بھی بتاؤں گا آپ کو کہ ریزن کیا ہیں why students fail actually the thing is that the basic problem is that our students do not know what actually the writer demands اور ایسے کی جو requirements ہیں جو اس کے پرقیزٹس ہیں بہت سے سوڈنٹس کو اس کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہوتا تو ہم ڈسکس کریں گے ڈیٹیل کے اندر یہ فرس لیکچر ہے اس کے اندر ہم ڈردکشن سے start لیں گے اور یہ بالکل جو انسان بالکل بگنگ اور بگنر لیول سے start لینا چاہتا ہے جو کہ آپ سمجھتے ہیں کہ وہ ایمپورٹنٹ ہنٹس وہ ٹیکنیکس جس سے آپ اس ایسے کے بیپر سے فیلیر سے بھی باج سکتے ہیں تو اس سے پہلے start کرتے ہیں انٹرڈکشن کے اندر اس کو میں maximum 10 لیکچرز یا 15 لیکچرز کے اندر پیک کروں گا تو آج کا جو ہمارا لیکچر ہے وہ بالکل start سے ہے اب ایسے ریٹنگ بیسیکلی ہے کیا ایسے یہ ہے کہ آپ کو ایک topic دے دیا جاتا ہے کسی بھی comparative exam میں اور آپ نے اس کے اوپر ایک long piece of writing لکھنا ہے بیسیکلی ایسے کی جو length ہے that is not defined that is not fixed لیکن یہاں پہ css کے اندر جو required ہوتا ہے that is 2500 to 3000 words and i think it's a huge essay and i hope کہ جو میری book ہے اس کے بارے میں آپ کو بہت زیادہ help out کرے گی اور میں اپنا number بھی شیئر کروں گا جو سیڈنٹس اپنے ایسے رائٹنگ چیک کرونا چاہتے ہیں ویلویشن کے لیے لیکچر کے اندر میں بھی میں شیئر کروں گا فیلحال ہم start کرتے ہیں اپنے اس لیکچر کو سب سے پہلے ہم ایسے کو define کرتے ہیں ایسے ہے کیا ایسے ایک piece of writing ہے basically آپ نے topic کو choose کرنا ہے اور اس کے اوپر لکھنا ہے کس طرح سے لکھنا ہے آپ نے different paragraphs کے لیے اور ہم یہ کہہ سکتے ہیں if i'm not wrong then we can say that basically paragraph is the building block of an essay تو ہمیں جب basic چیز سیکھنا ہے ایسے رائٹنگ میں that is how to command our paragraph کیونکہ اگر ہمیں paragraph آ گیا اگر ہم paragraph لکھنا سیکھ لیتے ہیں then automatically and ultimately we can have command over essay writing اور paragraph basically that depends upon sentences تو ایسے کو اگر ہم define کریں ایسے basically consists of paragraphs اور paragraph کا basic building block کیا ہے sentences تو جو یہ چیزیں ہیں basically یہ تین steps ہیں ہمارے پاس تو آج کے first lecture کے اندر ہم دیکھیں گے کہ بالکل جو start ہے paragraph ہے اس کو کس طرح سے لے کے چلنا ہے topic sentence کیا ہوتا ہے بلکہ اگر ہم یہ کہیں تو میں کوئی سمجھا ہوں گا کہ paragraph writing کی اندر paragraph کا جو start ہے that is called topic sentence usually topic sentence ہے کیا basically topic sentence ایک ایسا sentence ہوتا ہے جو کہ آپ کا topic ہے جو آپ کا subject ہے جس موضوع پر آپ نے لکھنا ہے اس کو introduce کروا رہا رہا ہے تو topic sentence کیا ہے basically topic sentence is the sentence which actually introduces or which gives the idea what author or what writer is about to say or about to write کیا لکھنے والا اس کی کس موضوع پر بات کرنے والا ہے کس پہلوں کو لے کے چلنے والا ہے that is called topic sentence topic sentence کو ہم ڈیڈیل میں دیکھیں گے اس سے پہلے paragraph پر اگر ہم تھوڑی سی بات کریں تو paragraph basically جو اس کی international standard ہے اس کی length ہے اس کو ہم کہہ سکتے ہیں جو ایک paragraph ہے پانچ سے دس lines پر بیسکار رہا تھا آپ کا ایک paragraph اور paragraph کے اندر جو ہے first sentence آپ کا important sentence ہے that is called topic sentence اب topic sentence کیسے لکھتے ہیں اس کو آج ہم ڈیڈیل میں دیکھیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ overall essay کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو essay کا جو format ہے تین چیزوں پر depend کرتا ہے what are those first of all it is based upon introductory paragraph یعنی essay کے اندر آپ کو جو important چیز چاہیے that is introductory paragraph آپ کا جو first paragraph ہے جس نے پورا کا پورا آپ کا essay اس کو انٹریڈیوز کرانا ہے that will be called introductory paragraph اور second number پہ ہوتے ہیں جی body paragraphs now what are body paragraphs body paragraphs are actually those paragraphs جو کہ اس essay کے related different aspects different پہلو یا different موضوع جو ہیں اس کے ساتھ related جو ہوتے ہیں ان کو disclose کرتے ہیں ان کے بارے میں بات کرتے ہیں اور last میں مارا آجاتا ہے جناب conclusion section یہ basically overall اگر ہم division نکالتے ہیں کیسے writing کی so basically this is a simple division کیسے ایسے introductory paragraph سے start ہوتا ہے body paragraphs آپ کے سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں subject کو content کو اور last پہ آپ چلے جاتے ہیں conclusion کی طرف تو آج ہوں کے ہمارا topic تھا first paragraph اور first paragraph کے اندر جو first thing ہے basic that is called topic sentence تو topic sentence کو detail میں دیکھیں گے what topic sentence is actually جو اب contradictory paragraph ہے یا کوئی بھی paragraph ہے جو اب ہر paragraph جو پہلا sentence ہوگا اس کو topic sentence کہہ سکتے ہیں آم طور پہ اس کی place تو نہیں ہوتی لیکن آم طور پہ ہم usually we start our paragraph with a topic sentence اچھا topic sentence ہے کیا topic sentence کو اگر میں divide کروں تو basically it consists of two things what are those first thing is topic and second thing is controlling idea اچھا controlling idea کیا آپ ایک مثال لے لیتے ہیں suppose آپ سے کہا جاتا کہ کوئی بھی topic لے لیتے ہیں let we suppose i take example of kitchen you have to write a paragraph on your kitchen اب kitchen پر پر اپنے paragraph لکھنا ہے is it possible for you to write اگر آپ اس طرح لکھیں گے then you will think that you might feel confused why آپ سوچیں گے kitchen کہ میں کس چیز کے بارے میں لکھوں اگر آپ دے رہا تو you will be confused that whether i have to shoot it in north south east or west or whether i have to shoot it above or downwards so basically topic تو آگیا ہمارے پاس kitchen اب kitchen کے اوپر second important thing ہوتی ہے controlling idea کہ اس کو explain کروں ga controlling idea is basically the guideline جیسے کہ میں آپ کو اگر second hint دیتا ہوں kitchen کے ساتھ میں کہہ دیتا ہوں kitchen equipments یہاں آپ سے کہہ دیتا ہوں sanitary system یہاں آپ سے کہہ دیتا ہوں description اگر آپ یہ 3 دیکھیں یہ basically controlling ideas تھے controlling idea کیا guideline کیا کرتی ہے it will tell it will explain it will make the task of the writer easier کہ writer کا task اس میں easier ہو جاتا ہے کیسے easier ہو جاتا ہے اب اس کو پتا جال گیا کہ میں kitchen کی کس dimension میں لکھنا ہے کیونکہ overall topic جو ہے that is very vast that is very I would like to say without any boundary indefinite or unlimited but controlling idea یہ بتاتا ہے کہ آپ نے اس کو کس direction میں لے کے جانے والے ہیں اور پڑھنے کے لئے جو reader ہے اس کے لئے بھی equally یہ سان ہو جاتا ہے وہ judge کر سکتا ہے کہ جو writer basically what he is going to say like آپ پیلت sentence لکھتے ہیں تین kitchen اب دیکھیں اس کے اندر سب سے امپورٹنٹ چیز kitchen subject ہو گیا اور well equipped controlling idea کیوں یہ بتا رہا کہ آپ kitchen کے اندر آپ جو equipments ہیں جو gadgets ہیں جو آپ کے پاس tools ہیں ان کے بارے میں بات کر رہے ہیں پھر اگر میں لکھتا ہوں اب اگر ہم second idea پر گوھر کریں تو میں نے لکھا the sanitary condition of my kitchen یہ آپ کا آگیا topic آپ بات کرنا لگ ہیں sanitary condition کے بارے میں اور جو controlling idea is very poor کہ وہ ٹھیک نہیں ہے آپ نکاسی کا نظام ہے وہ ٹھیک نہیں ہے پڑھنے والے کے ذن میں آئے گا فوری طور پہ آپ نے کے بارے میں دینی ہے اپنے kitchen sanitary condition ہے اس کے بارے میں پور ہیں اس کو اپنے پروف کرنا نیکس لیکشر میں بات کریں کہ کس طرح آپ نے چیز کو آگے لے کے چلنا ہے اور ہم topic sentence کے بعد کن ideas کو ملاتے ہیں پیرا گرا گرا کو پورا کرنے کے لئے اور اگر آپ کو لیکش اچھا لگا تو کانڈی کمنٹ سیکشن میں ضرور کمنٹ دیجئے گا بکرز یور کمنٹ آر ریلی فروٹ فور می اور مجھے بہت انکرجمنٹ ملتی ہے جب آپ لوگ کمنٹ کرتے ہیں اور اس سے یقین کریں میرا کام کرنے کا جو دل ہے بہت زیادہ جاتا ہے تین کیو